موسیقی 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 محل شاہ ہیں انہوں نے ایک مفتی صاحب کا فتوہ سینڈ کیا ہے پی ڈی ایف کی شکل میں اور سوال یہ پوچھا ہے کیا درود ڈے منانا یہ جائز ہے مفتی صاحب نے اس پر یعنی ان کے مطابق سائل کے مطابق مفتی صاحب نے اس پر ناجائز ہونے کا فتوہ دیا ہے کہ درود ڈے منانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ انگریزی جو ابھی بیس اپریل کو منایا گیا ہے انگریزی تاریک کے حساب سے اس کے حساب سے یہ جائز نہیں ہے اور کیونکہ فتوے میں سوال تو درج نہیں ہے سائل نے الگ سے بتایا ہے کہ یہ اس ٹوپک کے اوپر فتوہ ہے اور فتوہ صرف جواب ہی مجھ تک آیا ہے تو ابھی سوال کیا پوچھا گیا تھا یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے تو انداز لگانا بہت مشکل ہے کہ سائل کی کیا سوال میں مراد تھی دوسرا ہے کہ مفتی صاحب نے اس میں ایک دلیل دی ہے فتاوہ رضویہ شریف کی کہ حضرت امام علیہ السنت نے فتاوہ رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ عبادات اور عدد شرائی کے لیے یعنی اس کے اعتبار سے عبادات اور عدد شرائی کے لیے انگریزی مہینوں کا اعتبار جو ہے وہ قطعا ناجائز ہے تو اسی لیے انگریزی مہینوں کا اعتبار جو ہے وہ اس طرح اندرود ڈے کے لیے یہ عبادات وغیرہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے ایسا اس فتوے میں لکھا ہوا ہے تو لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اس فتوے میں جو چیز پر زور دیا گیا ہے جواب تحریر کرنے میں وہ اس چیز پر دیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کے مطابق جو ہے وہ ان کے نزدیک جو موتبر مہینے ہیں تو وہ مہینے ہیں یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے یعنی اسلامی مہینے جس کو آپ بولتے ہیں جیسے کہ رجب وغیرہ کے ناکی انگریزی مہینے تو انہوں نے ایک مثال یہ دی ہے کہ جس طرح سے پچیس دسمبر جو انہیں عیسائیوں میں منایا جاتا ہے برتڑے کے طور پر اور اس کو لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پچیس دسمبر ہی وہ ولادت کا دن ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس میں مفتی صاحب نے کہا ہے جو فتوے کا خلاصہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی انگریزی دن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منا کر منانا کہ جس طرح انگریز لوگ پچیس دسمبر کو انگریزی مہینے کے اعتبار سے مناتے ہیں یہ انہوں نے نجائز لکھا ہے اور پھر فتوے کے آخر میں یہ چیز انہوں نے خود واضح کر دی کہ اگر اس انگریزی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا لوگوں میں مبالغہ نہیں ہوتا اور اسے ولادت کا دن بھی دن کے طور پہ بھی نہیں منایا جائے یعنی اس کا اعتماد نہ کیا جائے تو پھر اس طرح سے درود پڑھنا یا یہ ساری باتیں ہر دن جمع ہو کر چاہے الگ الگ ہو یا سنگل یہ جائز ہیں اور بلکہ بہتر ہیں تو معلوم یہ چلا کہ انہوں نے مخالفت اس چیز نہیں کی کہ درود ڈے ہے بلکہ انہوں نے اس چیز ہی مخالفت کی کہ بیس اپریل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ولادت کا دن سمجھ کر نہ مسلمانوں میں منایا جائے کیونکہ اس اعتبار سے جو مہینہ اعتبار یعنی مہتبر ہوگا وہ ہوگا ربیال اول کا لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو بیس دسمبر کو درود ڈے منایا گیا ہے وہ فقط درود ڈے منایا گیا ہے اس دن کی نسبت کے حساب سے کہ جیسے بیس اکیس اپریل جس طرح تاریخوں میں اختلاف ہے اس کے حساب سے نہ کی اس کو ولادت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منایا گیا ہاں اگر یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں یہ دن یعنی بیس اپریل حضور اکرم کی ولادت کے طور پر منایا جائے تب اس فتوے کے مطابق پھر یہ ناجائز ہے کہ انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو اعتبار کیا جائے گا وہ جو ہے رویل اول کے مہینے کا اعتبار کیا جائے گا تب ناجائز ہے لیکن اور کیونکہ یہ درود ڈے منانے میں کوئی ایسا شک شبہ نہیں ہے مسلمانوں کو آج بھی مسلمانوں میں جو ولادت باسعادت منای جاتی ہے حضور پاک کی وہ منای جاتی ہے رویل اول میں تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں کوئی مناتا ہی نہیں ہے تو وہ فقط ایک درود اجماعی طور سے پڑھا گیا ہے اس دن کے نسبت سے نہ کی ولادت پاک منائی گئی ہے تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے کہ ولاد پاک منانا انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اعتبار کرنا وہ ایک الگ چیز ہے اور فقط اس دن درود پاک کی کسرت کرنا یا اجماعی طور سے جمع ہو کر پڑھنا وہ ایک الگ چیز ہے تو اس فطوے میں جو ناجائز ہونا ہے وہ دن منانا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ 20 اپریل میں درود دے منایا گیا تو کسی نے بھی اس کو حضور پاک کی ولادت کے طور پر نہیں منایا یعنی اس دن کو ولادت کی طور پر نہیں منایا بلکہ ولادت کی نسبت سے درود والا دن اس کو قرار دیا کہ اس دن درود پڑھیں گے لیکن جس طرح سے ہم مسلمانوں میں بارہ رویل اول میں نکلتے ہیں جلوس وغیرہ یا اگھر کو سجانا تو یہ سارے معاملے تو ہر سال بارہ رویل اول ہی میں ہوتے ہیں اور ویسے ہی ہوتے آئے ہیں تو اس میں تو کوئی کسی کو شک اور شبہ ہوتے ہی نہیں کہ 20 اپریل بھی برتڑے ہیں تو اس لئے انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے اس فتوے میں کہ اس کو جو ہے نا اس طرح سے مسلمانوں میں عام نہ کیا جائے برتڑے کے طور پر باقی اگر ایسا شبہ نہیں ہوتا تو وہ حرج والی بات نہیں ہے جائز ہے اچھا اب رہا آلہ حضرت عظیم البرکت کی وہ عبارت جس کو مفتی صاحب نے فتوے میں پیش کیا کہ آلہ حضرت نے فرمایا کہ جیسے عبادت کے لیے اور عدد شرعی کے لیے جو انگریزی مہینوں کا اعتبار یہ مطلقا جائز ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عبادت جو فرض اور واجب ہیں اور عدد شرعی سے مراد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے زکاة وغیرہ کے مسائل یہ نماز کے مسائل میں انگریزی مہینوں کا اعتبار اس سے مراد یہ ہے اس کو ایسا سمجھے کہ جیسا اگر کسی کو نماز اپنے اوپر کب سے فرض ہوئی کا اندازہ لگانا ہے اور وہ اپنی قضاء پڑھنے کے لیے انگریزی مہینے کا اعتبار لگائے تو وہ ناجائز ممکن ہے کہ انگریزی مہینے لگانے سے اس کی نمازے کچھ قضاء چھوٹ جائیں تو اس لیے اس کو بالغ کب ہوا کب سے نمازے فرض ہوئی یہ سارے احکامات جو عبادات سے متعلق ہیں یا جو جن عدد جو نکالے جائیں گے ان سب عدد میں ان سب عبادات میں جو ہے وہ اردو کے مہینے اسلامی مہینے جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے اس میں انگریزی مہینوں کا اعتبار نہیں ہے حالہ حضرت کے فتوے کا یہ مطلب ہے جو میں نے ایک نماز کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا کہ اگر قضاء نمازوں کا اندازہ لگانا ہے تو وہ اس سے لگائے جائے کہ عورت کو کب حیض ہوا کب وہ بالغ ہوئی اسی طرح جو لڑکا ہے کب وہ بالغ ہوا کب اس کو اعتلام ہوا تو یہ سب چیزیں اس مہینے کے حساب سے لگائے جائیں گے اس کی دوسری مثال زکاة کو لے کے سمجھے جیسے حالہ حضرت نے فرمایا کہ انگریزی مہینوں کا اعتبار یہ جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب ایک زکاة کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی پہ رجب کے مہینے میں زکاة فرض ہوئی اور رجب کے مہینے میں مثلا جنوری کا مہینہ تھا تو اب یہ شخص یہ سوچے کہ مجھے پہ اگلے سال بھی جنوری میں فرض ہوگی تو اس کا یہ اندازہ لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ رجب ہو سکتا ہے کہ دو یا تین سال تک جنوری میں آئے اور تین سال کے بعد وہ جنوری میں نہ ہے بلکہ چینج ہوگا دسمبر میں آئے اور پھر اس طرح گھومتا ہوا واپس جنوری تک پہنچنے میں سے بہت سال لگے لیکن بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ پہ جنوری میں زکاة جائز واجب ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو اس کو بھی حضرت نے اس اعتبار سے نہ جائز لکھا ہے کہ اس کو اس تاریخے سے اندازہ لگانا یعنی انگریزی تاریخوں کا یہ اندازہ لگانا زکاة میں کہ مجھے اکٹوبر میں دینی چاہیے یہ حرام ہے بلکہ چاہیے یہ کہ اپنی یہ دیکھ لے کہ اگر مجھ پہ مثال کے طور پر جنوری میں زکاة ہے تو اس جنوری میں اردو کا مہینہ کون سا تھا اسلامی مہینہ کون سا تھا اس کو ذہن میں رکھے مثلا یہ کہ جنوری میں جب پہلی بار زکاة واجب ہوئی تو وہ رجب کا مہینہ تھا تو بس اب رجب کو پکڑ لے اور جنوری کو چھوڑ دے تو اب ہمیشہ رجب کے ہی مہینے میں زکاة نکالے چاہیں رجب کا مہینہ دو سال بعد فروری میں آئے یا دسمبر میں یا مارچ میں تو اب یہ جنوری کو پکڑے نہیں رکھ سکتا کہ جنوری میں تھی پچھلے سال بلکہ جنوری میں رجب کو دیکھا جائے گا تو اس اعتبار سے اللہ حضرت نے فرمایا کہ ان عبادات کے لیے جو ہے وہ انگریزی مہینوں کا اعتبار کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے تاخیر بھی ہوتی ہے ہوتا یہ کہ سال زکاة کا مکمل ہو جاتا ہے بندے کو اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ زکاة واجب نہیں ہوئی کیونکہ میری جنوری اکٹوبر بھی آیا نہیں اور حالانکہ وہ اردو کا مہینہ کیونکہ 39 اور 30 کا ہوتا ہے تو دنوں میں فرق ہوتا ہے اور سال کے جس طرح انگریزی 365 ہے اردو کے 365 نہیں ہیں وہ کم ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سال گھوم کر آبی جاتا ہے اور بندے کو خبر نہیں ہوتی اور بے وجہ اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ زکاة میں تاخیر کرتا ہے تو دیر ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ گناہ میں جو ہے نا مبتلا ہوتا ہے تو اسی لئے مرمایا کہ عبادات کے لیے تاریخ جو دیکھی جائیں گی مہینے جو اعتبار ہوں گے وہ اسی طریقے سے اردو ہوں گے بلکہ یہ معروف بھی ہے ہمارے ماں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں وہ سب جو ہے نا اردو اعتبار سے ہوتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہی ہے یعنی ابھی آپ رمضان کے روزے کو ہی دیکھ لیں اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ رمضان جو ہے وہ 25 مائی کو جو ہے نا اپریل کو شروع ہوا 25 اپریل تو کیا آپ اگلے سال بھی 25 اپریل کو روزہ رکھ لیں گے بلکل نہیں رکھیں گے تو اب چاہے وہ اپریل رہے یا کچھ بھی رہے ہمیں جو اعتبار کیا جائے گا وہ رمضان کے مہینے کا کیا جائے گا اب یہ رمضان کا منہ اپریل میں آئے چاہے دسمبر میں آئے چاہے جنبری اب آپ سمجھ میں آئی تو اس طریقے سے جو ہے وہ عبادات کے لیے انگریزی مہینوں کا متعین جو نہیں کیے جا سکتے کیونکہ اس میں تو پھر عبادت ہو ہی نہیں پائے گی اب اس طرح تو اگر ہم عید ہر سال 25 مہی کو سمجھیں گے تو کیا ہر سال ہی 25 مہی کو منائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ اگلی بار 25 مہی کو روزہ پڑ جائے کوئی بیچ میں ہی آ جائے رمضان کے یا رمضان کے پانچ دن بعد 25 مہی پڑے تو اس لیے جتنے بھی دینی معاملات ہوں گے اس کا جو اعتبار کیا جائے گا وہ سب چاند کی تاریخوں کا ہی کیا جانا چاہیے اس کو اللہ نے لکھا باقی اگر کوئی مستحب عبادات ہیں یعنی جن کا فرض اور واجب سے کوئی مطلب نہیں جیسے کہ درود پاک پڑنا ہے یا اجماعی طور سے ہی سال سواب کرنا ہے اور اس دن کو آپ کسی ایسے خاص دن کی نسبت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج اور گناہ والی بات نہیں ہوتی تو اس لیے اگر کوئی علاقہ کوئی تنظیم کوئی گھر خاندان وغیرہ یہ تے کرتے ہیں کہ ہم فلان دن درود پاک پڑھیں گے سب مل کے تو اس طرح سے درود پاک پڑھنے میں کوئی شکشبہ نہیں کیونکہ اس سے مسلمانوں میں برثڑے و پروفٹ والا دن جو ہے وہ تے نہیں ہو جاتا ایسا نہیں ہے کہ برسال لوگ بیسی اپریل کوئی برثڑے منائیں گے ایسا نہیں ہوا تو جب یہ شکشبہ ہی نہیں ہوا مسلمانوں میں موبالغہ ہی نہیں ہوا تو اس کے نجائز ہونے کی کوئی صورت بھی نہیں ہوئی تو امید ہے آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہوگی پتھر نے حسن علی پرنوار پرنوار بنایا